اجمیر نائنٹی ٹو سے بھائی مولانا مدنی کو کیوں اتنی دکھت ہونے لگی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بجرگ خوضہ مہین الدین چشتی اجمیری کی توہین ہے اجمیر نائنٹی ٹو کی بھائی دیو بند بھالو محمود مدنی تم تو دیو بند کیوں نا تم تو یہ جتنے بھی صوفی ہیں ان کی تو ویسے بھی روز توہین کرتے رہتے ہو اور آج اچانک اجمیر نائنٹی ٹو کے نام پہ خوضہ مہین الدین چشتی کی توہین کی تم کو یاد کہاں سے آگئی بھائی آج کل تو بریلوی جو ہیں جو خود ہی صوفی ہیں اور صوفی فیڈریشن چلاتے ہیں بریلوی مسئلہ تو صوفیوں کی پردنیدی سنستہ ہے وہ تک یہ اجمیر کے چشتیوں کے ویرود میں کھڑے ہوئے ہیں اور تم تو سارے صوفیوں کو غیر مسلمان کہتے ہو تم تو یہ پورے بریلوی والوں کو کہتے ہو کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے یہ تو مشرق ہیں اور مشرقین کے پرتی جو تمہارا ہاؤٹلوک ہے وہ تو یہی ہے کہ مسرقین کو یہاں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے پوری دنیا میں کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ جو بھی اللہ کی بات نہ مانے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے تمہارے مطابق تمہارے مطابق کیا بڑی کتاب کے مطابق بڑی کتاب میں 5.32 سے لے کے 5.40 اور 5.32 سے 5.40 وہ تو پورا یہ ہی بتاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 29.68 میں 32.22 میں میں یہ کہا ہوا ہے اور یہ تو کہا ہی ہوا ہے کہ کہ کافری ظالم ہوتا ہے پھر اس کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ خدوے جو آپ کے سب سے بڑے جو عالم ہوئے ہیں ہندوستان میں جن کو آپ لوگ سب سے بڑا عالم مانتے ہوئے یعنی کہ شیخ احمد سر ہندی نقشبندی وہ تو کہتے ہی یہی ہیں آپ کو کہیں میں کہوں تو آپ کو وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں میرے پاس یہ پورا یہ ہے کہ صاحب مولانا نقشبندی جی کیا کہتے ہیں یہ آپ کو جانا اتن تو آوشک ہے ایک منٹ ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ یہ ہے دیکھئے فرید بخاری کو سولہ سو پانچ میں جہانگیر کے گدی پر بیٹھنے سے لے کر سولہ سو سولہ میں اپنے سب سے شکتشالی منصب دار رہا تھا اس کو یہ چٹھیاں لکھا کرتے تھے شیخ سر ہندی صاحب اور شیخ سر ہندی صاحب نے ان کو چٹھی میں کیا لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا اور جو انہوں نے لکھا ہے نا وہ سارے کے سارے فالو کرتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں اس کو کیسے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کے ورود ہی ہیں ایک کو استحابت کرنے کے لئے دوسرے کو سماپت کرنا آوشک ہے ان دونوں کا صحیح استیت و اسمبو ہے اس کے قارنی اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کو کافروں کے ورود جاد کرنے اور ان کے پرتی کڑا برتاو کرنے کا آدیش دیا ہے اسلام کے گوروں کے لئے کفر اور کافروں کا مان مردن آوشک ہے انہیں کافروں کو کتوں کی طرح اپنے سے دور رکھنا چاہیے اللہ نے اپنے پوت شبدوں میں ارثات قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ اس کے اللہ کے اور پیغمبر کے شطر ہیں میں کوئی لنترانی نہیں آگرا یہ ہے میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں شیخ سرحندی کے مختوبات والیوم ون پرشت تین سو اٹھاسی ہمارے محمود بندی صاحب کیا کہتے ہیں محمود بندی صاحب کہتے ہیں کہ اجمیر نائنٹی ٹو کو اس لیے پرتبندت کر دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ سماج میں ویبھاجن پھیلاتی ہے اور جو میں ابھی آپ نے میں نے آپ کو بتایا جو شیخ سرحندی صاحب کہتے ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں یہ کوئی جوڑنے کا آدیش ہے شیخ سرحندی کا جو حکم ہے وہ تو آپ سب مانتی ہیں دیوبند ہے ہی انہی کی تھاتی دیوبند میں آج بھی ہدایہ چلتی ہے ادایہ میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب کی جہاد کیا ہے جہاد دین حق اور بلانے اور اس سے انکار کرنے والے اسے جنگ کرنے کو کہتے ہیں یہ دیوبند نے پڑھایا جاتا ہے دیوبند کے ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے تو دیوبند والوں مجھ کو یہ بتاؤ محمود مدنی تم بھی تو دیوبند کے ہی ہو اور دیوبند کی دوسری سستہ یعنی جماعت العلمہ اند جو چلاتے ہو یعنی چھوٹی جماعت علمہ بڑی والی تو تمہارے چاچا جی چلاتے ہیں تو چاچا بتیجو یہ ہم کو بتاؤ کہ کس طرح سے اس سے ویباجن ادھک ہوگا جو ویباجن تم لوگ اپنے خطبوں میں اپنی کتابوں میں اور تمہارے عالم جو کہہ گئے ہیں اس میں نہیں پڑھایا جاتا ایسا کونسا بچار ہے جو نہیں پڑھایا جاتا اور اجمیر نائنٹیٹو